دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگرچہ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو جسم کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے تاہم اکثر افراد میں یہ جسمانی بو کا باعث بنتا ہے موسم گرمہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافے کا ہی امکان ہے ویسے ہی جان لیں کہ پسینہ بے بو ہوتا ہے در حقیقہ سطح پر موجود بیکٹیریا کا رابطہ پسینے سے ہوتا ہے تو جسمانی بو پیدا ہوتی ہے پسینے کی ناغوار بو سے نجات کا آسان نسخہ اس موسم میں اگر آپ کو بھی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا بو کے مسئلے کا سامنا ہے تو اس سے نجات بہت آسان ہے جس کے آسان طریقے یہاں بتائے جا رہے ہیں ارکی گلاب ارکی گلاب کو نہانے کے پانی میں شامل کرنا پسینے سے پیدا ہونے والی بو کو دور کرتا ہے یہ قدرتی طور پر تھنڈک پہنچانے میں مددگار اور فطرت کا پرفیوم ہے یا نہانے کے آخری ڈونگے میں اس کی کچھ مقدار کا اضافہ کریں جو کہ تھنڈک بھی پہنچاتا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی جسمانی بو کی روک تھام میں مدد دیتا ہے بیکنگ سوڈا اور پانی کا پیسٹ بنائیں اور اس سے مختلف حصوں جیسے بگلوں پیروں اور ہاتھوں پر لگانا بو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے خلاف مضامت کرتا ہے آلو کے ٹکڑوں کو بھی ان جسمانی حصوں پر رگنا فائدے مند ہے جہاں بو جلد پیدا ہو جاتی ہے پھٹکڑی ایک چائے کے چمچ پھٹکڑی کا نہانے کے پانی میں اضافہ بھی اس حوالے سے مدد دیتا ہے اس میں پودینے کے چند پتوں کو پیس کر بھی شامل کریں ٹی ٹری آئل دو کترے اس تیل کو دو کھانے کے چمچ پانی آر کے گلاب میں شامل کریں اور اسے روئی کی مدد سے بگلوں پر لگائیں یہ مضمون عام معلومات کے لیے ہے کارین اس حوالے سے اپنے معالی سے بھی ضرور مشورہ لیں امید کرتے ہیں کہ یہ چھوڑی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ موسیقی